امام حاضر جو ہے مختار مطلق ہے جس شیئے کو چاہے وہ حلال قرار دے دے جس شیئے کو چاہے حراب قرار دے دے جو یہ موجودہ امام پرنس کریم آغا خان اس کا جو دادا ہوتے تھے آغا خان ان کا تو مشہور جملہ تھا کہ شراب حرام ہے لیکن جیسے ہی وہ میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے وہ جائز ہو جاتی ہے یہ ان کا اختیار ہے اس کو سجدہ بھی کرتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے اتخذو احبارہو و رہبانہو وربابہ من دون اللہ اس کو مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے نام نحاد مسلمانوں نے باقاعدہ اسی شکل میں اختیار کیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت ختم ہے جو کام سینڈ پول نے کیا تھا وہی در حقیقت اسماعیلی جو مبلغین آئے ہندوستان میں انہوں نے کیا سینڈ پول کے سامنے بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ عیسائیت کی تبلیغ بڑے پیمانے پر ہو اور شریعت موسوی جو ہے وہ ہے بڑی سخت اس کے احکام بہت سخت ہیں لہذا آپ کسی کو کہیں کہ آپ فلان دین اختیار کر لیجئے اور وہ کیسا ہے اتنے سخت احکام تو ہمارے بس کیا روک نہیں ہیں تو ان کا شریعت ساکت کر دو شریعت ختم ہوئی اب صرف عقیدہ ہے صرف مسیح کو مان لینا ہے بس اس کے بعد تمہارے نجات ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ ایسے دین کو اختیار کرنا تو بہت آسان ہے لہذا پھر بڑے پیمانے پر عیسائیت پھیلی یہی کام جو یہ اسماعیلی مبلغین آئے خاص طور پر ہندوستان میں یہ بومبے کا علاقہ گجرات کا علاقہ کارٹی آوار کا علاقہ جہاں یہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے یوں سمجھئے کہ نصف صدی کے بعد سب سے بڑا جو ہے یہ ارتھکویک آیا ہے وہ وہی علاقہ ہے اس علاقے میں جب یہ لوگ آئے مبلغین اور انہوں نے یہاں کے مقامی ہندووں کو چاہا کہ وہ اسماعیلی ہو جائیں کہنے کو تو کہتے تھے مسلمان ہو جائے وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے جیسے قادیانی بھی جاتے ہیں دوسرے ممالک میں تو گویا کہ اسلام کی تملیغ کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں قادیانیت کی تملیغ ہوتی ہے لیکن عنوان اس کا اسلام کی تملیغ ہوتا ہے اسی طریقے سے ان اسماعیلیوں نے یہاں آکا جب اسلام کی بظاہر اسلام کی حقیقت میں اسماعیلیت کی تملیغ کی تو وہاں لوگوں کے لئے بڑا مشکل تھا پانچ وقت کی نمازیں یہ تو بڑا کٹھن کام ہے یہ زکاة اتنا اتنا رقم دے دینا یہ بھی بڑی مشکل بات ہے یہ سختیاں یہ تو ہم سے نہیں جلی جائیں گی ان کا اچھا تم پر سے شریعت ساکت بس تم مان لو اللہ کو مان لو محمد کو مان لو علی کو مان لو اچھا اور علی کو ماننے میں بھی کیا دشم اوتار تم نو اوتار تو خدا کے پہلے سے بانتے چلے آ رہے ہیں نو اوتار دشم اوتار دسوہ اوتار علی کو اور مان لو وصل اللہ اللہ خیر صلی اللہ لہذا وہ بہت ایزی ہو گیا اب اس پل کو سوالو کرنا اب یہ گولی نگلنا جو آسان ہو گیا لہذا یہاں پر اسمائلی جو ہے اصل قوت جو ہے وہ یہاں پر اسی علاقے کے اندر ہندوستان میں اسمائلیوں کی موجود میں آئی تو یہ ہے اصل میں پس منظر فرمایا قل یا اہلالکتاب تعالوا الہا قلبت ان سوائن بیننا و بینکم اللہ معبدہ اللہ نمبر ایک وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَيْعَ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُ لَا بَعْدَ الْعَرْبَابَ بِن دُلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّو پھر اگر وہ روگردانی کرے پیچھ موڑ لے آپ کی بات ماننے سے انکار کریں اے نبی فَقُولُ شَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون تو اے مسلمانوں تم کہہ دو اعلان کر دو اچھا تم گوارا ہو ہم تو اللہ کے فرمابردار ہیں ہم نے تو یہ دین اختیار کیا ہے ہمارے دین کے تو یہ تین سیلیٹ فیچرز ہیں ہم اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اختیار کرنے کو تیار نہیں ہم اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہم تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو تیرے کو تیار نہیں ہمارے تو اصول یہ ہیں اصول موضوع ہیں یہ ہمارے اگریڈ پرنسپلز ہیں فَإِن تَوَلَّوْ فَقُونَ شَهْدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ تو کہہ دو کہ ہم تو بس مسلمان ہیں ہم نے تو فرما برداری قراء اختیار کر لی ہے یہ آہل کتاب جسعب میں نے عرض کیا کہ تین چیزیں قدر مشترک اور ایک شخصیت قدر مشترک خاصتہ پر اس ماحول میں جبکہ یہ بنی اسماعیل میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں سے تھے اسرائیل جو ہیں حضرت یعقوب وہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے ادھر حضرت اسماعیل جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کی نسل سے حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ان دونوں شاخوں کو اگر آپ پیشے لے کر جائیں گے تو جو قدر مشترک بلے گی شخصیت وہ حضرت ابراہیم کی ہے یہی وجہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پندر میں رکود سے پھر حضرت ابراہیم کا ذکر شروع وہ تعمیر کعبے کی جس طرح انہوں نے کی کیا جذبات تھے کیا دعائیں اس وقت وہ کر رہے تھے اور اپنی امت میں سے اپنی اولاد میں سے اپنی نسل میں سے ایک امت مسلمہ کو برپا کرنے کی جو درخواست انہوں نے کی تھی اس میں ایک رسول کی بیشت کی جو درخواست یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شکل میں صاحب نے آیا ہے تو یہ گویا کہ قدر مشترک کے طور پر اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حیکل سلیمانی جو ہے وہ تو بنا ہے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ کم سے کم ایک ہزار سال بعد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم نے گھر بنایا اگرچہ یہ گھر تو ہے اس سے بھی کہیں پرانہ یہ اس مضبور میں آ جائے گا اِنَّ اَوَّلَا بَيْتَ الْوَضَيَا لِلنَّاسِ الْلَّذِيبِ بَقَّ چونکہ اب یہ مضامین ہیں جو دعوتی بھی ہے تحویلی بھی ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مضبون بھی ان آیات میں اب آئے گا کہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا وہ مکہ بھی ہے لیکن بعد میں یہ بھی بنایا گیا ہے تو انہوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا حالانکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کا قبلہ بھی یہی خانہ کعبہ تھا اس لیے کہ یہ ثابت کیا مولانا حمید الدین فرائی رحمت اللہ علیہ نے پھر ہم نے شائع کیا تھا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ زمی حضرت اسماعیل تھے حضرت اسحاق نہیں تھے جیسے کہ تورات والوں نے تحریف کر کے اس کے درہ رکھ دیا ہے اسی طرح جب تک کہ یہ وجود میں نہیں آیا تھا جب تک کہ یروشلم آباد نہیں ہوا جب تک کہ یہاں حیکل سلیمانی بنا نہیں سوال یہ کہ اس وقت تک بنی اسرائیل کا قبلہ کونسا تھا آخر ایک ہزار برس تک بنی اسرائیل تو تھے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں چار سو سال قبل تو آخر ان کا قبلہ کونسا تھا وَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبلَةً اپنے گھروں کو قبلے روح بناو وہ قبلہ کونسا تھا وہ قبلہ تھا اسرائیل میں یہی خانہ کعبہ لہٰذا ان کا جو خیمہ ہوتا تھا جسے وہ قربانگاہ کہتے تھے جہاں کہیں بھی جاتے تھے وہ خیمہ ساتھ ہوتا تھا جا کر سب سے پہلے وہ خیمہ جیسے آپ کوئی مسجد کوئی آبادی اگر کوئی نئی آبادی بنانے چاہے تو پہلے مسجد بنائی ہے اس میں وہ مرکز بنے اس پورے کے پوری آبادی کا جہاں جا کر یہ کیمپ لگاتے تھے پہلے وہ قربانگاہ کا جو خیمہ ہے پہلے اسے استعدہ کرتے تھے اس کے گرد پھر اپنے خیمے لگاتے تھے اور اس کا روح ہوتا تھا جنوب کی طرف تاکہ جب کوئی قربانی پیش کرنے والا سامنے آتا تھا تو اس کا روح ہوتا تھا قبلے کی طرف یہ بعد میں پھر قبلہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے یہ جو حضرت سلیمان نے یہ بنایا ہے قلع سلیمانی جو آج کل آپ کو معلوم ہے خبروں میں بہت نمائی ہے اس لیے کہ اس میں جھگڑا چل رہا ہے یہود کا اسرائیلیوں کا اور فلسطینیوں کا اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ پر اب قبط سخرا ہے اور مسجد اقصہ ہے اور خاص طور پر قبط سخرا اس جگہ پر وہ حیقل سلیمانی تعبیر تھا اور وہ اپنا حیقل جو ہم دوبارہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں ایک برتبہ اسے پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں گرا دیا تھا نبوکڑ نظر نے پھر کوئی دو سو سال کے بعد دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے پھر اسے ارادیہ سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے وہ گرا پڑا ہے آج تک صرف اس کی ایک دیوار ہے ویلنگ وال وہ سلامت ہے وہ وہاں جاتے ہیں کچھ ماتم کرتے ہیں روتے ہیں دھوتے ہیں کہ یہ ہماری یادگار ہے اس قبلے کی اب انہیں وہ قبلہ بنانا ہے اور وہ قبلہ بنانا ہے تو قبط سخرا کم سے کم ضرور جو ہے ڈھانا پڑے گا اس کے بغیر وہ قبلہ ان کا بنتا نہیں ہے بہرحال یہ جو بحث عیسوی چل رہی ہے یہ بھی اسی کے حوالے سے ہیں تو درحقیقہ شخصیت جو ہے ابراہیم کی طرف اگر لوٹ جائیں تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا اگر تو سب کے نزدیک جو ہے متفقل ہے وہ تو ہے مکہ کے اندر ہیں فرمایا یا اہلالکتاب لما تحاجون فی ابراہیم اے نبین سے کہیے اے کتاب والو تم کیوں ہم سے محاجہ کر رہے ہو محاجہ حجت سے ہے باب مفعلہ محاجہ جا یعنی دلیل بازی جس کو ہم کہیں گے کوئی اس وقت جو ہے مناظرہ ہو رہا ہو محاجہ ہے اور یہ کہ آپ بھی دلیل دے رہے ہیں دوسرا فریق جو ہے آپ کی دلیل کو کٹ کر اپنی دلیل پیش کر رہا ہے جیسے کہ کئی دن تک وہ ستر جو عیسائی جو ہیں جن کا وفت آیتہ نظران سے وہ حضور کے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں لگا رہا اور وہ محاجہ جو ہے ہوتا رہا مناخر مبالک کی نوبت آئی اور پھر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو تم کیوں محاجہ کر رہے ہو کیوں دلیل بازی کر رہا ہے ابراہیم کے بارے میں حالانکہ تم مانتے ہو کہ توراٹ بھی اور انجیل بھی نہیں نازل ہوئی مگر ابراہیم کے بعد یہ تو ابراہیم پوست ابراہمک پیریئن ہے توراٹ نازل ہو رہی ہے تو چودہ سو قبل مسیح میں نازل ہو رہی ہے کم سے کم چھ سو برس وسط بیٹ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے چھ سو یا پانچ سو برس کے بعد توراٹ آ رہی ہے پھر اس توراٹ کے چودہ سو برس کے بعد پھر انجیل آ رہی ہے تو یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں اور ابراہیم ظاہر بات ہے کہ آپ نے تورات سے شروع کیا ہے وہ دین جس کو آپ کہتے ہیں یہودیت اور انجیل سے شروع کیا ہے وہ دین جسے آپ کہتے ہیں نصرانیت تو یہ دونوں دین جو ہے یہ تو بہت بات کی پیداوار ہیں آؤ کہ ہم جمع ہو جائیں ابراہیم کی شخصیت کے اوپر لما تحاجون فی ابراہیم اوما انزلت اس تورات و انجیل اللہ من بعدی حفلات آقریم تو کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں فرض کیجئے کہ کوئی بہت سوردست قسم کے جو مقلدین ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائیں کہ یہ حنفیت یا شعفیت اور ان سے کہا جائے اللہ کے بندوں بھلے لوگوں بھلے مانسوں حنفیت اور شعفیت دونوں بات کی پیداوار ہیں محمد رسول اللہ نہ حنفیتے نہ شعفیتے صحابہ